اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی آج ویڈس ایپ کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ ویڈس ایپ کس طرح آپ کا حیک ہو سکتا ہے ویڈس ایپ فراڈ کس طرح آپ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے آپ کی قیمتی معلومات اور تصویر آپ کے سیل فون سے غیب ہو سکتی ہیں اور آپ کا بینک بیلنس کس طرح چورایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کریمینرز جو ہیں آپ کے ساتھ تو ایسے فراڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ آپ ہیں یا آپ کا کوئی رشتدار ہے جو آپ کے بحاف کے اوپر یا آپ سے بات کر رہے ہیں ایک بات تو یہ اس سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کروں گا کہ میرے دوست ہیں ان کی وائف کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے ان کی وائف کو ایک میسج آتا ہے کہ جی آپ کا یہ فلان ایک انعام نکلا ہے تو انعامی رقم وصول کرنے کے لیے آپ کو چند ایک ملومات دینا ہوں گی تو خواتین اکثر اوقات جہاں سے میں آ جاتی ہیں تو خاتون نے اپنی قیمتی ملومات اس شخص کو دینا شروع کر دی جیسے اپنا نام خامت کا نام اپنے والد کا نام اس سے جی کوئی کوئی ڈیٹیل دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادنا مین وائل کو کہا کہ ہم آپ کو ایک لنک سنٹ کر رہے ہیں آپ لنک پر کلک کریں پھر آپ کو میسج آئے گا تو میسج جو ہے آپ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیں تو انہوں نے وہ لنک سنٹ کیا اوپی ٹی میسج آیا اور میسج ان کو سنٹ کیا اور انہوں نے مین وائل اس کا ویٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے اور تمام جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی قیمتی تو تصاویر ہوتی ہیں پرائیوٹ پکچرز ہوتی ہیں وہ تمام جو ہیں وہ فراڈیوں کے ہاتھ آ جاتی ہیں وہ بلیک میلرز کے ہاتھ آ جاتی ہیں اور بعد ازاں بلیک میلرز انہی پکچرز کو جو ہے ایڈٹ کر کے ان کو بھیجتے ہیں تو خاتون دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور وہ تمام جو پکچرز ہیں وہ اس کے ذریعے اس کو بلیک میل کرتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں آپ اتنے پیسے ہمیں سنٹ کر دیں تو ادروائز ہم آپ کے خامند کو بتا دیں گے تو وہ خاتون کیونکہ خامند اور بیوی کے درمیان ایک بڑی اچھی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے تو اندہ مینوائل وہ اپنے خامند کو اگاہ کر دیتی ہے کہ یہ اس طرح کا وقوع ہو گیا ہے تو برحال انہوں نے ایف آئی اے میں رپورٹ کیا ان کا جو اکاؤنٹ تھا وہ بلوک ہو گیا اور ڈیٹیل جو ہے وہ ان کو دے دی گئی تو ایک رپورٹ درج ہو گئی لیکن ان کا پتہ نہ چاہ سکا کیونکہ وہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مختلف شہروں سے وہ آپریٹ کر رہے تھے ہیں اب وہ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو چوکچو رہوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سیمز بیچ رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی مفت سیمز کے لالچ میں اپنا تھم امپریشن ان کو دے دیتے ہیں جب آپ اپنا انگوٹھا لگا کر ان کو دے دیتے ہیں اور آپ وہاں پہ جو ان کے پاس جو مشین ہوتی ہے اس کے پر اگر انگوٹھا لگ جائے گا تو آپ کا تمام ڈیٹا ان کے پاس آ جائے گا آپ کا پوری ایڈنٹیٹی ان کے قبضے میں آ جائے گی تو وہ اس کو مسیز کرتے ہیں خدارہ ایسا مت کیجئے اپنا ڈیٹا کسی کو مت دیں اور دوسرا دوسرا تلکھا کار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک لنک بھیجتے ہیں یا آپ کو کسی جگہ سے انوانٹڈ لنک آتا ہے آپ کے دوست کے نام سے بھی کوئی لنک آ سکتا ہے جو آپ کے دوست کی جو آئی ڈی ہے اس کی تصویر لے کے اس کے ملتے دوتے نام سے ایک آئی ڈی بنائی جاتی ہے اور ایک آپ کو لنک سینڈ کر دیا جاتا ہے تو آپ لنک پر کلک کرتے ہیں تو جو ہی لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو ورسائف ہے وہ حیک ہو سکتا ہے تو یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو آپ تسلی کر لیجئے کہ آپ کے دوست کا جو نام ہے اس کے سپیلنگز کیا ہیں اور کس نام سے اس کا ڈیٹیل جو ہے جیسے قادر ہے تو قادر کا کیو اے ڈی آئی آر اس کے سپیلنگ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں قادر کا کیو اے ڈی آئی آئی کی بجائی ای آر لکھ دیتے ہیں تو آپ اور تصویر بھی لگا دیتے ہیں تو آپ جلد بازی میں کلک کر دیتے ہیں کہ یہ قادر کی طرف سے آیا ہے تو وہ قادر کی طرف سے میسج نہیں ہوتا جو ہی آپ میسج کھولتے ہیں آپ کا ورسائف ہیک ہوتا ہے اور آپ کی تمام کی ملومات چوری ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات دیکھئے کہ یو آر ل خصوصی طور پر دیکھ لیا کہ جی اگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ انوانٹڈ میسج نہ دیکھیں نہ سنیں آپ کو چاہیے جتنا بھی انعام کا علالہ دیا جائے آپ خدا رہا اس میں مت پھنسے اور آج کل تو آن لائن بزنس کے حوالے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایمازون کے اوپر بزنس کروا دیتے ہیں آپ کے ساتھ بزنس شیئر کرنا چاہتے ہیں جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ آپ سے آرڈر آپ سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فلان فلان ملومات دیں آپ ملومات دیتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفاصیل دے دیتے ہیں یا اپنی پرسنل ملومات دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرارڈ ہو سکتا ہے تو آن لائن بزنس کے حوالے سے فرارڈ بھی بہت اروج پر ہے تو آپ کو اپنے ویٹس ایپ کو میس یوز ہونے سے بچائیں اس کے اوپر سیکیورٹی چیک لگائیں اور خاص طور پر آپ کی جو فیس بوک یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پر جو آپ کی پرائیوٹ پکس ہیں یا آپ کی جو ڈیٹیل ہیں اس کے معاملے میں آپ انتہائی محتاط ہو جائیں کسی کو اپنی ملومات مت دیں اور آپ کو خاص طور پر کوئی فون آ جائے کہ ہم بینک سے بات کر رہے ہیں تو ان کو پھر بھی ملومات نہ دیں آپ کو اگر کوئی بینک سے بات کر رہا ہے تو اس کو اس کے بینک کے نمبر ہوتا ہے آپ کبھی بھی جو مقصود نمبر ہوتا ہے بینک کا یا بینک کی ویب سائٹ پر جائیں اس کے نمبر وغیرہ چیک کریں تو ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے لیکن بینک والے کبھی بھی آپ سے سنسٹر ملومات نہیں پوچھتے آپ کو کوئی پولیس افیسر بانکے یا کسی کسی ادارے کا افیسر ظاہر کر کے آپ سے پرسنل ملومات لیں پرسنل ملومات میں کیا ہو سکتی ہے آپ کا باپ کا نام کیا ہے آپ کے والدہ کا نام کیا ہے یاد رکھئے کہ نادرہ میں آپ کی والدہ کا جو نام ہے اس کا بڑے امپورٹنس ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارٹ پر نہیں ہوتا لیکن نادرہ رکارڈ کے اندر درج ہوتا ہے آپ کا خاندان نمبر یا آپ کی والدہ کا نام یا آپ کے ریلیونٹ جو آپ کی ڈیٹ آف برث ہے یہ تین چار ملومات ہیں ایسی آپ کے والد کا نام ڈیٹ آف برث آپ کی والدہ کا نام آپ کے کمبے کے ٹوٹل افراد کتنے ہیں آپ کا ایکزیکٹ آپ کا جو پرمنٹ اڈریس کہاں کہ ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں یہ جتنی ڈیٹیل ہیں یہ آپ کی پرسنل سنسٹیب ملومات ہوتی ہیں کسی شخص کو آن لائن یا اجنبی شخص کو مت بتائیں اگر کسی کو چاہیے ہوتی ہیں تو آفیس میں جا کر ان کو ملومات دیں اس طرح سے آپ فراد سے بچ سکتے ہیں اور آپ کی جو قیمتی تصاویر ہوتی ہیں خاص طور پر وہ بھی اور سنسٹیب ملومات ہیں وہ موبائل فون کے اندر مت رکھیں ان کو کسی اور جگہ سٹور کریں سیل فون کے اندر آپ کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہوتا فردہ ٹائم بینگ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر جو کمیونکیشن ہے اس کا بھی خیال کیا کہ جو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ اے آئی کے ذریعے آپ کے کسی اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے والد کی آئی ڈی بنا کر اس کو والد کی ہی آواز کے اندر میسج بھیج دیا جاتا ہے اور والد کی آواز سن کر بچہ جو ہے ریپلائی کرتا ہے یا اس کو کہہ دیتا ہے کہ افلان جگہ پہنچا ہے میں آپ کو لے لیتا ہوں وہاں پہ وہ بندہ موجود نہیں ہوتا اس کا والد موجود نہیں ہوتا جبکہ والد کی آواز میں وہ میسج آیا ہوتا ہے یہ اے آئی سے ممکن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کسی کی آواز کو کاپی کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے جیسے کہ مختلف عمران خان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں ان میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے عمران خان کا خطاب کروایا گیا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک طرف تو بہت زیادہ فوائد بھی ہیں دوسری طرف اس کے خوفناک اثرات بھی ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا اپنی معلومات میں اضافہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا بھگوہ ہو جاتا ہے اور آپ کا نقصان ہو جاتا ہے فوراں ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں آپ درخواست دیں ایف آئی اے کا جو سیبر ونگ ہے اس میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اپنی رپورٹ درچ کرا سکتے ہیں پنجاب پولیس اس میں کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیے بہت شکریہ